ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز ایسی بیچ بہت ساری اہتیاتوں کا پردیش سرکار نے بھی ذکر کیا بہت ساری اہتیاتوں کو ہم نے لوگوں نے بھی اپنایا لیکن ان لوک ون کے ساتھ ہم تمام اہتیاتوں کو بھول چکے ہیں ہم تمام ان ہدایتوں کو بھول چکے ہیں جو کی پردیش سرکار کیوں سے کندر سرکار کیوں سے ہمیں دی گئی تھی نہ ہی ہم ماسک کا استعمال کر رہے ہیں اور نہ ہی ان ذمہ داریوں کا نربحن کرتے نظر آ رہے ہیں جو کی کورونا بائرس کے چلتے ہمیں نبھانی چاہیے ہمارا نمبر لگاتا ٹی وی سکرین پر فلیش ہو رہا ہے جتنے بھی درشک اس وقت اس کاریکرم کو دیکھنے وہ ہمارے سے جوڑ سکتے ہیں اپنی رائے ہم تک پہنچا سکتے ہیں اپنے بیچار ہم تک سانجھا کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ اپنی سمسیاں سے بھی ہمیں افغت کرا سکتے ہیں آج ہریانہ کے آواز میں ہم مدہ اٹھانے والے ہیں کہ لوگ نہ تو ماسک کا استعمال کر رہے ہیں گھروں سے باہر اگر آپ نکل رہے ہیں تو پردیش سرکار کیوں سے ماسک انبار کیا ہوا ہے اگر آپ بینا ماسک گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کا چالان کاٹا جائے گا اور پردیش کے الگ الگ حصوں سے لگاتار خبریں بھی سامنے آتی رہی ہیں کہ ٹریفک پولیس نے جو لوگ ماسک نہیں لگا رہے ہیں ان کا چالان کاٹا لوگ سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن نہیں کر رہے ہیں تو لگاتار ہم جنتہ سے یہی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کورونا سے اس وقت بے خوف کیوں ہو گئی ہے جنتہ کیوں جنتہ ان نیموں کا پالن نہیں کر رہی ہے جو نیموں کا پالن لوگ ڈاؤن کے چار چرنوں کے دوران وہ کرتی نظر آئی کیونکہ دیکھئے چار چرنوں کے دوران ہم نے کورونا سے بچاؤ کو بڑی نزدیکے سے دیکھا کہ کس طرح سے ہم کورونا کے سنکرمن سے سویم کا بچاؤ کر سکتے ہیں اپنے پریبار کا بچاؤ کر سکتے ہیں کیونکہ کورونا کا سنکرمن لگاتار جاری ہے پردیش کے 22 زلو میں کورونا کے آنکھڑے لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں گمبھیر ستھیتی تمام زلو کے پرشاسن کے لیے بنی ہوئی ہے پردیش سرکار کے لیے ستھیتی اور بے زیادہ گمبھیر بنی ہوئی ہے تو لوگوں سے ہم یہی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ اپنے اردگیر کتنے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو زمیدار ہیں کتنے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو زمیداری سے نربہن کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم کورونا کے سنکرمن کے چلتے اپنے پریبار کا بچاؤ کریں کون لوگ ہیں جو لگاتار لاپروہ نظر آ رہے ہیں اور کیوں لاپروہ نظر آ رہے ہیں اب دیکھیں ان لوگ ون کے ساتھ کئی اکشتروں میں ریایتیں دے دی گئی ہیں بہت شہروں کے بازار بھی کھولے نظر آ رہے ہیں بازاروں میں لوگ بھی نظر آ رہے ہیں کئی بار سوشل ڈسٹینسنگ وہاں پر دیکھیں جا رہے ہیں لیکن کئی بار سوشل ڈسٹینسنگ کا وہاں پر نظارہ اس طریقے سے ملتا ہے کہ لوگوں کی سوجبوچ پر پرشنچیں اٹھتے ہیں لوگ لاپروہ نظر آتے ہیں نہ ہی سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں اور نہ ہی فیزیکل ڈسٹینسنگ کا لوگ پالن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو اسی بیت سوال یہی ہے کہ کورونا کے بیچ میں لوگ بے خوف کیوں ہو گئے ہیں ہر نارائن بھیوانی سے ہمارے ساتھ کاریکر میں جڑ چکے ہیں ہر نارائن آپ کاریکر میں جڑ چکے ہیں کیا رائے آپ دینا چاہیں گے کہ سمسہ سے افغت کرائیں گے بہت بہت دھانیواد سونیا جی اور آپ کی پوری ہرنہ نیل ٹیم کا ہماری ناغہ بابا پورنانند منگلانند سہوا سمیتی نندگاؤں کی طرف سے جی بہت بہت شکریہ کورونا کے ابھی جو ہماری تردی ہے عام آدمی جوانی سے پریشان ہے جنتا بھی ہے پرشاشن بھی ہے سرکار بھی ہے تو اس میں ایک تو عام جنتا کو ایک تو میری بنمر پراتنا ہے سہیو کرنا چاہیے اپنی جو فرد بنتا ہے اپنا وہ فرد سرکار اور پرشاشن کے بھوشے نہ بیٹیں انہوں نے تو اوڈر کر دیا مان لو لیکن جنتا کا بھی ایک فرد بنتا ہے بچے سے لے کر بھولے تک کا اپنا ماسک لگا کر کہیں جانا کام ہو تو ہو کام ہو جب ہی باہر نکلنا نہیں تو اپنا گھر پہ ہی رہنا تقریباً ضروری کام شہی لوگوں کے بیچ میں ڈسٹنس رہ کر اپنا فاصلہ کرتے ہوئے اپنا دوری بنائے رکھنا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اور ایک آئرودک جو ہمارا ایک چار ہے جو نقشے ہیں جو رشی منیا کی جو ہماری پرمپرا ہے وہ ہمیں اپنانا چاہیے اس کا تو یہی اپائے ہے کورونا کا تو اور کورونا کی تو آئرودک اپچار بھئی اس سے کیسے بچا جائے جیسے ہم سر کے اوپر ہیلمٹ لگاتے ہیں مورٹ فیگل چلاتے ہیں وہ شیط رہے ہمیں ایک یہ آئرودک جو کوچ ہے ہیلمٹ روپی کوچ ہے وہ اپنانا چاہیے اس کو اپنانے سے اور شیفٹی سے ہم اس سے کورونا سے بچ سکتے نہیں اور کوئی اپائے نہیں ہے اسے سر پائرودک ہی اس میں اپائے ہے اور بھارت بھارت ہی نہیں ویڈیسی بھی لوگ اس کا انوشن کر رہے ہیں اوشی کے کان آج وہ آج دی رہے ہیں تو آئرودک جو نقشے ہیں وہ اپنانے سے بہت فائدہ ہوگا جیسے کالی مرچ ہے ہلائی کی ہے یہ چھوٹے چھوٹے جو گھر کے اندر جو نقشے ہوتے ہیں گرم پانی سے سیندہ نمج ملا کر کے حلدی ملا کر کے گرارے کرنا اپنے ویڈیٹیرین بھوجن شمپل کھانا کچھ سمایے کے لیے مہین نہ دو مہینہ جب تک یہ کنٹرول میں نہ آئے جیسے موڈی جی کا فولو کر سکتے ہیں موڈی جی جیسا بھوجن کرتے ہیں جب موڈی جی کو اتنی بھارت انہی ویڈیشی لائک کرتے ہیں تو پھر ہمیں بھی ان کا فولو کرنا چاہیے ان کا نوشن کرنا چاہیے جی چلیے بہت شکریہ کارکرم میں جڑنے کے لیے اپنے بچار ہم تک سانجا کرنے کے لیے تو تمام درشق جو اس کارکرم کو دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے سے جھوڑ سکتے ہیں اپنی رائے ہم تک پہنچا سکتے ہیں اپنے بچار ہم تک سانجا کر سکتے ہیں لگاتا ہے ہم جننتہ سے یہی جاننے کے کوشش کر رہے ہیں کہ ان لوک بن کے چلتے لاپربا وہ کیوں نظر آ رہے ہیں ماسک انیبارے کر دیا جا چکا اگر آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں لیکن بڑی تعداد ہے جو ماسک بینا لگائے گھر سے باہر نکل رہی ہے وقت اگر چھوٹے سبرے کا پوراں حاضر ہوتے ہیں ایک بر پھر آپ سب ہی کا کارکرم میں سواگتہ لگاتا رہا ہریانا کے آواز میں ہم جننتہ سے یہی جاننے کے کوشش کر رہے ہیں کہ ان لوک بن کے چلتے وہ کتنے ذمہ دار نظر آ رہے ہیں اور خاص طور پر وہ اپنے اردگرد کس طرح کے ستھیتی رہے ہیں کیونکہ کورونا کا سنکرمن لگاتا جاری ہے پردیش بھر میں آکڑے لگاتا بڑھ رہے ہیں اور اسی بھی خبریں سامنے آ رہے ہیں کہ لوگ گھروں سے باہر نکل رہے ہیں لیکن ماسک کا استعمال نہیں کر رہے ہیں نہ ہی صحیح مسئلے میں سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن کر رہے ہیں بات اگر تمام ریایتوں کی کرے تو دیکھیں یہ ریایتیں لوگوں کی سہولیت کے لیے دی گئیں لیکن لوگ ان ریایتوں میں بھی گیر زمیدار نظر آ رہے ہیں اب بھی لوگ آخر کار گیر زمیدار کیوں نظر آ رہے ہیں کورونا سے جنتہ بے خوف کیوں نظر آ رہے ہیں کیونکہ دیکھیں لگاتا کورونا کا کہر جاری ہے اسی بیچ ہمیں اور بھی زیادہ زمیدار ہونے کی آوشکتہ ہے لیکن اسی بیچ یہ گیر زمیداری اگر ایسے ہی چلتی رہی تو پھر کورونا کو کس طریقے سے ہم مات دے پائیں گے کورونا سے کس طریقے سے ہم جیت پائیں گے پرشن یہ بھی بنا ہوا ہے اور پرشن یہ بھی بنا ہوا ہے کہ لاپربہ لوگ زمیدار کب ہوں گے گھروں سے جو لوگ خامکہ باہر نکل رہے ہیں آناوشکاریوں کے چلتے باہر نکل رہے ہیں وہ کب زمیدار ہوں گے کب وہ سمجھیں گے کہ جو یہ آوازہ ہی ہے وہ آوازہ ہی ہی کورونا وائرس کے سنکرمن کو بڑھانے کا کارن ہے سنکرمن کو بڑھانے کا ذریعہ ماتر ہے کیونکہ دیکھیں لگاتار جو آکڑے بڑھ رہے ہیں ان آکڑوں میں ایک بات دیکھی گئی ہے کہ جو سنکرمت ویکتی ہیں ان کی ٹریول ہسٹری ملی ہے یا پھر جو سنکرمت ویکتی ان کے سمپرک میں وہ لوگ آئے ہیں اگر آپ گھر سے باہر انعبشک طور پر نکل رہے ہیں تو آپ لوگوں کے سمپرک میں بھی آئیں گے کورونا کا جو کہر ہے وہ لگاتار برپ رہا ہے اسی بھی چاپ بھی کورونا کے کہر میں سملت ہو جائیں گے شامل ہو جائیں گے اور آپ بھی آکڑوں میں گرے جائیں گے تو دیکھیں ستھیتی کس طریقے سے اور بھی زیادہ بھائن کر ہوتی جا رہی ہے اب سوال یہ ہے کہ کورونا کو مات کیسے دیں گے اگر تمام جنتہ اس طریقے سے گیر زمیدار نظر آئے گے تو پھر کورونا کو کس طریقے سے ہرائیں گے سوال یہ بھی ہے کہ کورونا کب ہارے گا کیونکہ لوگ گیر زمیدار نظر آ رہے ہیں لاپروہ نظر آ رہے ہیں لاپروہ لوگ کب زمیدار ہوں گے کیونکہ لوگ ڈاؤن کے چار چرن ہم پورے کر چکے ہیں ان چار چرنوں میں ہم نے بہت قریبی سے دیکھا بھی زیادہ سودھار کرنا ہے کس طریقے سے ہمیں جینا ہے لیکن پھر بھی آپ دیکھیں لوگ ڈاؤن کے چوتھے چرن کے بعد انلوک ون کی شروعات ہوئی انلوک ون میں کئی ریایتیں دی گئی اور کئی ریایتوں کے چلتے لوگ گیر زمیدار نظر آئے لوگ ڈاؤن کے چار چرنوں میں دیکھیں تو لوگ اپنے گھروں میں نظر آئے اپنے گھروں میں قید نظر آئے لیکن جیسے ہی انلوک ون کی شروعات ہی تو انلوک ون کی شروعات کے ساتھ ہی لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلے ہوئے نظر آئے بازاروں میں نظر آئے اور اسی بیچ جو سنکرمن لگاتار بڑھ رہا ہے ایک ہی کارن مانا جا رہا ہے لوگوں کی ٹریول ہسٹری لوگوں کی آوازہی اور دوسرا کارن یہی کہ لوگ سمپرک میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سمپرک میں آرے ہیں خاص طور پر ان بیچوں کے بھی سمپرک میں آرے ہیں جو کورونا سے سنکرمیت ہیں یا پھر جن لوگوں میں کورونا کے لکشن دیکھے جا رہے ہیں تو آپ جو بھی درشک اس کارکروں کو دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے سا جوڑ سکتے ہیں ہمارا نمبر ٹی وی سکرین پر لگاتار فلیش ہو رہا ہے آپ اپنے ویچار ہم تک پہنچا سکتے ہیں اپنی سمسیہ ہم تک سانجا کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ آپ کن کن پرستیتیوں سے دوچار ہو رہے ہیں آپ اپنے اردگرد کتنے زمیدار لوگ دیکھ رہے ہیں یا پھر کتنے گیر زمیدار لوگ دیکھ رہے ہیں یا پھر کتنے لاپربا لوگ دیکھ رہے ہیں آخر کار لوگ لاپربا ہی کے ابرت رہے ہیں پرشن یہ بھی بنا ہوا ہے کیا کورونا کے خطرے سے لوگ اب بھی ناکھ واقف ہیں کیونکہ چار چرنوں میں ہم نے بڑی قریبی سے دیکھا کہ کورونا وائرس کے سنکرمن کو کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے کس طرح کورونا کو مات دی جا سکتی ہے کس طرح سے دیش کورونا سے جیت سکتا ہے اور کورونا دیش سے ہارے گا لیکن اب دیکھیں آکڑے لگاتار بڑھ رہے ہیں پہلے لوگ ڈاؤن کے چار چرنوں کے دوران ہم نے دیکھا کہ دوسرے دیشوں کی تلنا میں بھارت کے جو آکڑے وہ نگنیا تھے پردیش کے آکڑے بھی دوسرے پردیشوں کی تلنا میں کافی نگنیا تھے لیکن ان لوک ون کی شروعات کے ساتھ چوتھے چرن کی سمابتی کے ساتھ ہریانہ میں بھی آکڑے لگاتار بڑھتے نظر آئے اور دیش بھر میں بھی آکڑے ایک لاکھ پار ہو چکے ہیں تو اسی طرح جو آکڑے نگنیا تھے وہ دن پرتے دن بڑھتے جا رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں بڑھتے آکڑے لوگوں کا گیر ذمہ دارانہ رویہ بھی دکھا رہے ہیں تو ہریانہ کی آواز میں ہم نے جنتہ سے جانے کی کوشش کی کہ لوگ اب بھی گیر ذمہ دار کیوں نظر آ رہے ہیں لاپروا کیوں نظر آ رہے ہیں اور کورونا سے لوگ بے خوف نظر کیوں آ رہے ہیں کیونکہ دیکھئے ان لوک ون ہیں ان لوک ون کے ساتھ جو ریایتیں دی گئی ہیں وہ جنتہ کی سہولیت کے لیے دی گئی ہیں لیکن ان سہولیت کا جنتہ نافشک طور پر فائدہ اٹھاتی نظر آ رہی ہے اور اسی بیچ کورونا کا سنکرمن لگاتار بڑھ رہا ہے ستھیتی اور بے زیادہ گم پھیر اور بے زیادہ چین تاجنک ہوتی جا رہی ہے فیلحال کے لیے ہریانہ کی آواز میں اتنا ہی بنے رہی ہے ہریانہ نے اس کے ساتھ نمسکار موسیقی موسیقی